ٹھیک ہے بالکل انڈیا میں بہت سارے مسائل ہیں عورتوں کے لیے لیکن انڈیا میں جو چاہے وہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے لیکن اگر میں ایسے کنٹری بات کروں گا تو انڈیا میں جتنا جو جو رائٹ ایک ایک انڈیا لڑکی کو ملے ٹھیک ہے وہ بہت سارے شوز ہوئے ہیں ریپ ہوئے ہیں قتل ہوئے ہیں سب کچھ ہوئے ہیں لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے یہ سٹیٹ کی طرف سے جو رائٹس ملے ہیں وہ میرا نہیں خواہد کہ کسی سب کونٹیننٹ کے کسی اور کنٹریز میں اس سے زیادہ ملے ہوں گے اب عورتوں یہ کافی لمبا سا سوال تھا تو میں نے اس کو مختصر کر دیا ہے کہ جب عورتوں کو پتا ہے کہ مرد ان پر حاکم ہے تو وہ اپنے حق پر کھڑی کیوں نہیں ہوتی اس کا انگلیش میں جو انہوں نے لکھے بھیجاتا ہے جب آپ اس کو پڑ بھی دیجئے گا جو اپنے حق پڑی کیوں نہیں ہوتے ہیں and how can worship Allah who never gave them rights please answer me because I being a girl try to tell my Muslim female friends but they still support Islam in what context تو مسئلہ یہ تو ہے دیکھیں یہ مسئلہ brainwashing کا ہے شروع سے ہی عورت کو ایک اتنا brainwash کر دیا جاتا ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ مرد جو اس سے اوپر ہے مرد اس پہ حاکم ہے اور مرد کے بغیر وہ حاج اور عمرہ بھی نہیں کر سکتی اور مردی اس کی زندگی کا ساری ڈیسیزنز لیں گے خیر یہ سب کچھ تو سب ہی ریلیجنز میں ایک جسا ہی ہے اس میں تو مجھے یہ کہنا کہ مردوں کی ڈومینیشن جو وہ صرف اسلام تک جہاں لیمٹیڈ ہے یہ بیسیکلی میرے پارٹ پہ جو ہے ایک لوجیکل فیلسی ہوگی کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ہر ریلیجن ہی جو ایسا ہے کہ وہ عورتوں کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور وہ عورت کو نیچے رکھنا جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مذہب جو ہیں یہ آدمیوں نے بنائیں آپ دیکھیں نا پریسٹ ہر طرف آدمی ہیں آپ پادری آدمی آپ کو نظر آئیں گے نبی آپ کو آدمی نظر آئیں گے آپ کو پاور کے سٹرکچرز میں جہاں بھی آپ دیکھ لیں چاہے گورنمنٹ میں آپ کو جو ہیں وہ بھی آدمی نظر آئیں گے عورت نہیں نظر آئے گی تو بیسیکلی تو عورتوں کو یہ چیز دیکھ کے سمجھنی چاہیے کہ جو ان کے اوپر حکمرانی اس طرح کی جا رہی ہے اور ان کو ایک لیسر ہیومن بینگ گنایا جا رہا ہے ریلیجن کا اس میں بہت بڑا رول ہے ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف اسلام ہی اس بات کا جو ہے وہ گنے گار ہے اس میں ہر مذہب ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے اگر کوئی عورت اس ٹائم مجھے سن رہی ہے تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مذہب آپ اپنے مذہب کو دیکھیں اس میں بھی عورت پہ بہت ساری پابندیاں ہیں اسلام میں شاید اس سے دس پابندیاں زیادہ ہوں گی یا پانچ پابندیاں زیادہ ہوں گی مگر اس میں بھی اتنی ہی پابندیاں تو یہ چیز جو ہے یہ عورت کو سوچنے پہ مجبور تب کرے گی جب عورت ایڈوکیٹیڈ ہوگی نارملی عورت کو عورت ان ساری تھرڈ ورلڈ سوسائٹیز کے اندر اتنی ایڈوکیٹیڈ ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ سکے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت انسان بھی ہوں اور سب انسان برابر ہیں صرف اتنا یہ دس لفظوں کا ایک سنٹینس پڑھنے کی دور ہوتا ہے کہ میں بھی میں عورت کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہوں اور سب انسان برابر ہیں اور جب سب انسان برابر ہیں تو پھر اس کا بھی حق اتنا ہی ہے جتنا کسی مرد کا ہے تو پھر اسے سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو چیز اس کے اس حق کو یا اس کے اس رائٹ کو اس سے دور رکھ رہی ہے وہ چیز غلط ہے اور وہ چیز جھوٹ ہے اس لیے سارے ایک عورت کو عورت کا سپریشن ہے یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ سب کے سب ریلیجنز جھوٹے ہیں کیونکہ یہ سب کے سب عورت کو سپریش کرتے ہیں اور عورت جنت سے لے کے یا کوئی بھی اور کانسپٹ جو ہے وہ جو ہے وہ مردوں کے حق میں جاتا ہے اور عورت کی ہر مذہب میں ایک اتنی سخت ازمائش ہے اتنی سخت ازمائش ہے کہ مرد کی اس کے شاید ون ٹینٹھ بھی نہیں ہے اور یہ ہر لیول اور ہر ڈگری پہ یہ جو ہے وہ ہوتی ہے چاہے بیٹا ہو وہ بھی ماں کو سپریش کر سکتا ہے بھائی بھین کو سپریش کر سکتا ہے خامند بیوی کو کر سکتا ہے یوں نیم اٹ کوئی جگہ بھی ہے جہاں پہ عورت بھی اور مرد بھی ہے عورت کے رائٹس ادھر کم ہوں گے مرد کے رائٹس زیادہ ہوں گے عورت کو ہر لیول پہ پیچھے رکھنے کی کوشش کی جائے گی چاہے تعلیم ہے اب مجھے آپ ایک بات بتائیں نا مطلب ایک بڑا گروئنگ ٹرینڈ ہے کہ آج لڑکیوں کو ابوارٹ کرا دیا جاتا ہے انڈیا بھی بہت زیادہ اس چیز میں اوپر آیا ہے چائنہ میں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں پاکستان میں بھی لڑکیوں کو ابوارٹ کرایا جاتا ہے تو یہ یہ کیوں کرایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ عورت کو نہیں پسند کر رہے اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کو ویسے ریلیجن نے ویک رکھ ہے ریلیجن نے جب اس کو ویک رکھ ہے تو ماں باپ جو ہیں وہ بیٹی پیدا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار ہم اس کو کس طرح سنبھال لیں گے اس کو تو پالنا بہت بڑا مشکل کام لیکن سار ایک چیز میں یہاں پر سار ایک چیز میں یہاں پر آرٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آپ نے بھی اگزیمپل دی انڈیا کی ٹھیک ہے بالکل انڈیا میں بہت سارے مسائل ہیں عورتوں کے لیے لیکن انڈیا میں جو چاہے وہ مسلم ہے یا نون مسلم ہے لیکن اگر میں ایسے کنٹری بات کروں گا تو انڈیا میں جتنا جو جو رائٹ ایک ایک انڈیا لڑکی کو ملے ٹھیک ہے وہ بہت سارے issues ہوئے ہیں ریپ ہوئے ہیں قتل ہوئے ہیں سب کچھ ہوئے ہیں لیکن جو government کی طرف سے یہ state کی طرف سے جو rights ملے ہیں وہ میرا نشاء کہ کسی subcontinent کے کسی اور countries میں اس سے زیادہ ملے ہوں گے اور پھر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں government کو تو criticize ہی نہیں کر رہا میں تو صرف اور صرف جو ہے وہ society کی بات کر رہا ہوں پھر society میں بھی آپ کی بات ٹھیک society میں بھی پاکستان اور انڈیا کی میرا نہیں خیال میرا خیال ہے زیادہ فرق نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کچھ صوبے آگے ہوں گے کچھ صوبے پیچھے بھی ہوں گے میرے خیال میں بہت زیادہ فرق ہے آپ سے میں اس بات سے فرص اختلاف کرتا مجھے لگتا ہے کہ ایک انڈین لڑکی جو ہے وہ پاکستانی لڑکی سے کہیں زیادہ آزاد ہے کہیں زیادہ سوشل ہے اور کہیں زیادہ فری ہے وہ الگ بات ہے کہ فریڈم کے اس لیول پر وہ نہیں ہے انڈیا کی عورت جس لیول پر ہونا چاہیے لیکن پھر بھی میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا یہ بات پھر طرح دوسری طرف چلی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ جو لور کلاس ہے پاکستان اور انڈیا کی وہ بالکل برابر ہوگی انڈیا میں میڈل کلاس کا فیکشن جو ہے تھوڑا بڑا ہے پاکستان میں میڈل کلاس کا فیکشن چھوٹا ہے اس لیے میڈل کلاس پاکستان کی تھوڑی سی ان سے پیچھے ہوگی لور کلاس ادھر یا ایلیٹ کلاس کے اوپر تو چیزیں اپلائی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ سمپل سی بات ہے تو چلیں آگے چلیں پھر اس سے اچھا چلیں پھر اس کوئسن سے ریلیٹڈ یہ کوئسن ہے میں پھر آپ کو ایک اور کر دیتا ہوں وہ یہ سویان سویاش پیڑنکر ہے یہ پوچھتے ہیں تبلیغی جماعت میں عورتیں کیوں نہیں ہوتی اس کا اس کی ڈیوٹی نہیں ہے تبلیغ صرف مرد کی ڈیوٹی ہے اس لیے وہ نہیں کرتی ہاں یہ کرتی بھی ہیں ایک لحاظ سے مولماء ہوتی ہیں مگر وہ عورتوں کو ہی کرتی ہیں اور وہ اپنی لڑکیوں کو ہی کر رہی ہوتی ہیں وہ اس طرح نہیں جاتی ٹولیوں کی شکل میں جا کے کسی اور کو جا کے تبلیغ کرنے کی کوشش نہیں کرتی آپ کو فیمیل ورجن آف نزاکر نائک اسلام میں کبھی بھی نہیں مل سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی اجازت اسلام عورت کو دیتا ہی نہیں ہے